ستائیس رمضان چودہ اگست یوں جوڑ دی اللہ فعل سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان اور ساری راتوں کی سردار ہے لیلت القدر ساری راتوں کی سردار اللہ نے رمضان کے اونچوں نہ ستائیس کے اونچوں نہیں سوچو تو سی میرے عزیزو ہماری نسل بیٹھے ہو یہ بچے بچیاں اس دیس کی خضر کرو یہ ناشنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بڑھوں نے یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا یہ بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دیس ہوگا جہاں میرا رب کا نام زندہ ہوگا کہ ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں گے چونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہیں مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں یہ آپ اس میں کٹھے ہو کر نہیں چل سکتے چونکہ ترجیحات کا فرق ہے سوچ کا فرق ہے اگرچہ وہ ہو نہ سکا مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے یہ امت لیکن یہ پاکستان والے چھے لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیس کے لیے زبا ہوئے عزتیں قربان ہوئیں چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں تو انہوں نے کہا ہم گشت کر رہے تھے سکھوں کا محلہ تھا تو ایک بڑی خاتون آئی کہا بیٹا میرے پتروں میں مسلمان بناو میں مسلمان آم میں سنتالیج پکڑی گئی ہوں میں مسلمان میری ساری اولاد سکھ ہے کوئی نہ مسلمان بنا چھٹو میں آجتا ہی ایمان وہ اپنے ہاں نہ لائے ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں زبا ہونے کی کیا ضرورت تھی اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں آوارگی کو تحذیب بنانا تھا میرے دیس کی عدالتوں نے بکھ جانا تھا وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے جو مرضی خرید لے پیزے دے دیں قاتل بھی چھوڑا دوں گا زانی بھی چھوڑا دوں گا پیزے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا جج کے کلم کی قیمت لگ چکی ہو اتنے پیسے دے دو سائن کروالو عدالتیں امارتوں کا نام نہیں ہے عدالتیں انسانوں کا نام ہیں جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکھنے لگیں جب قانون کے کلم کی بولیاں لگیں جب مالدار کے لیے اور قانون ہو غریب کے لیے اور قانون ہو طاقتور کے لیے اور قانون ہو حکمران کے لیے اور قانون ہو مخالف کے لیے اور ہو اپنوں کے لئے اور ہو تو وہ جنگل ہے وہ جنگل افریقہ کا جنگل ہے وہ کینیا اور تنزانیا کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے ابھی دیکھ کر رہے ہوں میں ہماری جواز چلے کی تھی یہ اس سے بھی بڑا جنگل پاکستان ہو یا کوئی دیس ہو میرا دیس ہے میں اس کے لئے آنسو بہا رہا ہوں پولیس کے روئے مالدار کے لئے اور غریب کے لئے اور طاقتور کے لئے اور پیسہ دینے والے کے لئے اور رشوہ دینے والے کے لئے اور ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو مظلوم کے سننے والا کوئی نہ ہو یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لئے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بکھ جائیں جہاں گادہ بکھ جائیں اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ پہنچ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا تھا بڑے زبا ہوئے بڑے زبا ہوئے اے چمن میں تخت پر جس دمشہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگستی نہ تھا جزخار کچھ باقی بتاتا باغبان رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے تم بھی کیسے نادان نسلو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو پیسہ ہی سب کچھ ہے دولت ہی سب کچھ ہے عزت ہی سب کچھ ہے شورت ہی سب کچھ ہے ایسی بیکار زندگی ایسی بے مقصد زندگی ایک موت ہے جو پیشے لگی ہوئی ہے یہ شمیں گل ہو جائیں گی یہ بولتی زبان ہمیشہ کیلئے خاموش ہو جائیں گی کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے یہ سوید لباس پہنو جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیوڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ گارا اسی سے سکندر صفاتی بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسد سے دارا پناہ رہ گیا سب یمیٹھا ٹھا سارا جراجی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چھے لاکھ انسان زبا ہوئے تو مجھے کبھی خیالت آئے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی اور پاکستانی چھے لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے قربان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیوٹیوں کی عزتیں ملا سطرج ہمارا قبرستان بنا راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنے چناپ کی مشلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بڑھیں ہماری ہڈیاں وہہرہ عرب میں جا کے گریں ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے زمیر پہ کیا کیا متیں ٹوٹتی ہوں گے تم کیا کر رہے ہو وائی فرنڈ گرل فرنڈ کیا کر رہے ہو جھوٹ سود بدماشی ایاشی جس قوم میں ظلم پھیل جائے جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے اس کا جنازہ نکل چکا ہے مارنے کی ضرور نہیں ہے میرے بچوں ہم اس ملک کو بنائیں اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی جغیر ما بے انفس ہیں تاریخ جمیل سے شروع کریں کہانی مجھے پھر ایک والی یاد آتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گلدی لے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے افق کر لیں یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھیں ہیں تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو لہذا ہم کیا کریں جو نبوت کا طرز ہے اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو بدلو میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس دیس کو جھوٹ سے پاک کر دوں میں اس میں ظلم نہیں کروں گا اسے ظلم سے دھوڑ دوں میں نہ دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا کسی دیس کو دھوکے سے پاک کروں گا میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا نہ سود لوں گا نہ سود کے کرزے لوں گا نہ سود پہ کاروبار کروں گا میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھوکے پیوں گا اپنے سے شروع کریں میری نماز نہیں چھوٹے گی آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو میری نظر کبھی بے حیاء نہ اٹھے یاد رکھنا میرے بچوں جس کی نظر بے حیاء ہو جائے دنیا کے جنہیت بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتی اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے اس میں خیر جاتی نہیں میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں میں گومنٹ کالی لاہور میں پڑھ میں سنگر تھا گومنٹ کالی لاہور کا ڈانسر تھا میں نے اس غلال میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہیں میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا ایک بڑے ذمیدار کا پڑھا رہا میرے رب نے میرے نصیب جائے بجی وہاں سے نہیں کرتا میں اس کا شکر گزار اپنی جوانی پر کوئی داغدار نہ کرنا دو ٹکے کے نہیں رہو گے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں لڑکوں کی الگ کر دوں لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیاء سکھاتا انہیں حیاء کا سرمہ لگاتا ورنہ میرے رب کی قسم زلت کے سوائے کشن ہے پاکدامی اور حیاء جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد آو بھئی ہم اپنے دیس کو ٹھیک کرے ہیں ہمارے بچے چودہ کا سمان آتے ہیں سیلنسر کھول کے مرسکل بھگانا شروع کر رہتے ہیں یہ انسانیت ہے یا ہیوانیت ہے ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں حرام موت مرتے ہیں خودکشی کی موت مرتے ہیں ہمارے لئے چودہ اغسط کی رات بڑی مقدس رات ہے مرسکل نہ دوڑاؤ ناش گانے نہ کرو مسجدوں میں جا کے بیٹھویا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا خوبصورت ملک دیا ساری دنیا پھر ہی ہے ایسا خطہ کئی نہیں دیکھا ایسا خطہ کئی نہیں دیکھا ایسی خیر کی شکلیں کئی نہیں دیکھا ایسے علم والے ایسے زہد والے ایسے نوجوان برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا پوری دنیا میں تو میرے عزیزو ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے تارک جمعیل سے یہاں وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس کو بند کر دو وہ دیکھو کی کر گیا وہ کہاں کی کر گیا اندھے ہو جاؤ بہرے ہو جاؤ گونگے ہو جاؤ اپنے عیب دیکھو اپنے عیب سنو ضمیر کی آواز سنو دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو اور پھر قرآن سامنے رکھو قرآن پڑھو تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے یا میں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں لیکن میرے سامنے کوئی واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا وڈہ کرلا اس نے آکے پھونکیں ماری پھونکیں اور نامرادت تیری پھوکا نالکڑی اگباد جامنی لیکن ایسی نحوسہ تو اس کے لئے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے گرگٹ زیادہ تار افریقہ میں بہت ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گر آیا میرے کوئی کوئی جنی تو کوئی نہیں پر میرا نا تہلے کے مجاونہ لے آئی چاہے ہیں تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھوئی ہزاروں پرندے گمبد خضرہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر مسجد نبیوں کا تواف کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کبوتر کی تفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گر آیا تھا میں کچھ نہیں ہوں میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گر آ رہا ہوں اس بھرکتی آپ کو میں نہیں بجا سکتا لیکن میں اس آگ میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا میں اللہ کے رسول کے دروار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی آگے تمہاری مرضی شیعہ بنو سنی بنو بریلوی بنو دیوبندی بنو وابی بنو جو مرضی ٹھول و جاؤ ارے مسلمان بن کے روحو مسلمان بن کے روحو امت بن کے روحو مرضی بن کے روحو اللہ ہو اللہ ہو اللہ